بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا خیال ہے جی میں امید کرتا ہوں سب دوست چیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نیو انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا دبائی ویزر ویزا کے حوالے سے یو اے ای ویزر ویزا کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے بورڈنگ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کو ریٹن پاکستان بے دیا جائے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے مور ایمپورٹڈ ہے اس لیے جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہیں جو لوگ پاکستان سے یو اے دبائی کی کسی بھی سٹیٹ میں ویزر ویزا پر جا رہے ہیں ان لوگ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولنگا جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے ریکوست ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں نہیں تو ڈیرک آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر کے بھی مجھ سے جو بات ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ابھی کچھ ٹیم پہلی جو ہے وہ مجھے ایک میرے پاکستانی سبسکرائبرز ہیں انہوں نے مجھے میسج کیا میرے واتس اپ نمبر پہ اور مجھے انہوں نے یہ بولا کہ کامران بھئی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پچیس تاریخ کو میرا بھائی پاکستان لاہور سے جو ہے وہ فلائے کر کے دبائی ائرپورٹ پہ آیا اس کے پاس جو ویزا تھا وہ ویزا اس کے پاس جو تھا وہ تھا بیسیکلی شارجہ سٹیٹ کا اور اس کی جو فلائی تھی وہ لاہور سے دبائی ائرپورٹ پہ اس کی فلائی تھی جب وہ بندہ ائرپورٹ پہ اترا تو انہوں نے اس کو کیا کیا کہ اس کو پکڑ کے سائیڈ پہ بٹھا لیا جب وہ سائیڈ پہ بیٹھا تو بہت سے اور لوگ تھے جن کو انہوں نے جو ہے وہ سائیڈ پہ بٹھا لیا تو پھر ان کو الگ ایک روم میں لے کے گئے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ دو دن تک انہوں نے جو ہے وہ رکھا گیا دو دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے کسی بندے کو کہا کہ ان کی وہاں پہ ائرپورٹ پہ ان کی جو واپسی کی ٹکٹ کروائی تو پھر وہ واپس جو ہے وہ پاکستان آ گیا اب مجھے بیسیکلی وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کا کیا ویزا ایکٹیو ہے یا ویزا ان کا نہیں ایکٹیو ہے آپ ہمیں یہ بتائیں تو میں نے کہا اگر تو ان کا ان آؤٹ جو ہے وہ مطلب ان اگر وہ یو اے میں ہو گئے ہیں تو پھر تو ان کا ویزا ایکٹیو نہیں ہے بکاوز یہ جو یو اے کا ویزا ہوتا ہے یہ ایک دفعی ہوتا ہے تو اگر تو وہ ان کی سٹیمپ لگی ہے تو پھر ان کا ویزا جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے وہ نون ایکٹیو ہے اگر مطلب ان کا ویزا جو ہے وہ اس پہ پاس بورڈ کے اوپر ان کی سٹیمپ نہیں لگی تو پھر دوبارہ وہ فلائے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ان کو ریٹن کیا گیا کیوں کس وجہ سے ان کو جو ہے وہ واپس کیا گیا تو میں نے ان بھائی صاحب سے پوچھا کہ بھائی وہ جب پاکستان سے یو اے کے دوبائی ایرپورٹ پہ گئے تو ان کو واپس کیوں بھیجا گیا کیا ریزن تھی اس کی ویسے ان کو آپ لوگوں نے واپس بلا لیا یا ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا اور دو دن ان کو جو ہے وہ الگ سے ان کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے ان کو بھی سائیڈ پہ رہا گیا جو کہ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ویٹنگ ایریا ایک آپ کہہ لیں وہاں پہ بنا ہوا ہے دوبائی ایرپورٹ کے اوپر ہی جو ہے اس میں بٹھایا گیا اس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کیوں بٹھایا گیا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بسکلی دو دن ان لوگوں نے بٹھایا رہا بغیر کسی ریزن سے کوئی ایسی ریزن جو ہے وہ نہیں بتائے گی کہ فلان ریزن ہے پوچھنے پہ بھی جو ہے وہ ریزن نہیں بتائے گی کہ کیا وجہ ہے جس کی ویسے سائیڈ پہ بٹھایا میں نے کہا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ریزن کے ان کو سائیڈ پہ بٹھایا جائے پھر اگر انہوں نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں بٹھایا ہوا تو انہوں نے وجہ تو ان کو بتانی چاہیے اس ویسے ہم لوگوں نے آپ کو سائیڈ پہ جو ہے وہ بٹھایا گیا میں نے جہاں تک یہ چیز سوچی یا میں نے جو چیز سمجھی یا مینیچنگ کی تو مجھے یہ چیز لگا وہ جتنے بھی مسافر تھے ان کی کوئی ایسی جو چیزیں تھی وہ مس تھی جس کی ویسے ان کو دبائی ائرپورٹ سے واپس کر دیا گیا وہ کون سی چیزیں تھی جو کہ ان کی مس تھی یہ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے نمبر بان میں ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو بھی یو اے گورنمنٹ جو ہے جو بھی ٹرائولنگ کے رلیٹن اپ ڈیٹ بتاتا ہے لوگوں کو جو کہ رولز ریگولیشن بناتا ہے آپ ان کو مکمل فالو کر کے جائیں اگر کوئی بائی چانس نکل جاتا ہے جس سے نہیں چک کیا جاتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یو اے گورنمنٹ نے جو ہے وہ لاو ختم کر دیا ٹرائولنگ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں آپ ان کو اپنے طور پر مکمل کر کے جائیں آپ یہ جو ہے بات کے جو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسا یہ مسئلہ بنتا ہے اب میرے مزدیک ان لوگوں کا جو مسئلہ بنے ان کی جو شعہ منی تھی وہ کم تھی ان لوگ کے پاس شعہ منی نہیں تھی تو جن لوگ کے پاس شعہ منی نہیں تھی ان لوگوں کو انہوں نے سائیڈ پہ کیا پھر ان لوگوں نے کہا گیا واپس جائیں آپ کو ہم یو اے میں انٹر نہیں ہونا دیتے اب کبھی بھی آپ یو اے دبائی کے کسی بھی ائرپورٹ پہ جائیں تو ٹرائولنگ کے جو رولز ہیں جو چیزیں ہیں ان کو آپ فالو کریں اب وہ کون سی ہیں نمبر بان پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ پاکستان سے ایون یو اے نہیں کسی اور بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ جانے سے پہلے کوشش کریں کہ جو اپنا لباس ہے اس کو آپ اچھے زیبتن کر کے جائیں مطلب اچھا پہن کے جائیں کوشش کریں ٹی شرڈ یا ٹروزر وغیرہ یا پینٹس میں جائیں پینٹس گرلز میں جائیں یہ آپ کے لیے ایک اچھا امج بنتا ہے اس سے آپ کا سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں یہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بھائی آپ نے شوہ منی لے کے جانی ہے کم سے کم تین ہزار درم تو آپ نے مست لے کے جانی ہے تین ہزار درم شوہ منی لے کے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ لگا ہوا ہے شارجہ سٹیٹ کا اور آپ دبائی ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ شارجہ ائرپورٹ پہ جائیں ہاں اگر آپ کا ویزا دبائی سٹیٹ کا تو آپ شارجہ پہ چلے جائیں کیونکہ شارجہ کے ائرپورٹ پہ اتنی بورڈنگ مشکل نہیں ہے لیکن سب سے مشکل جو بورڈنگ ہے وہ دبائی ائرپورٹ پہ ہے ایون ابودہ ابھی کے ائرپورٹ پہ بھی بورڈنگ اتنی مشکل نہیں ہے اب اس کے بعد چاہتا ہے ایک تو آپ کے پاس کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ پاکستان سے کروا کے لے کے جائیں گے آپ کے پاس ویزا آپ کے پیپر پہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ہوتل بکنگ نہیں تو آپ کے پاس انتینٹیو اڈریس ہونا چاہیے پھر اس کے بعد میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اپنی سی ویز لے کے جاتے ہیں وہ سی ویز آپ لوگ پیپر پہ نہ لے کے جایا کریں اپنے موبیلز یا اپنی ای میلز میں لے کے جایا کریں کیونکہ جب آپ کوئی بورڈنگ کے دوران آپ سے سوالات کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ روکے کہ آپ یوں کے ویزا پہ آئے ہیں یہاں پہ کس چیز کے لیے آئے ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جوب کے لیے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس ویزا تو ٹورسٹ تو آپ یہاں پہ جوب اس ویزے پہ کیسے کریں گے آپ کہیں گے نہیں میں سرج کروں گا تو وہ کہتے ہیں یار یہ بات نہیں چیز اس لیے بورڈنگ کے دوران اگر آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ یوں کے ویزا پہ کیوں آئے ہیں تو آپ ان کو یہی بولیں کہ میں گھومنے کے لیے آئے ہیں اور میں نے واپس چلے جانا ہے اتنے دن کے بعد یہ دیکھیں میری کنفرم ریٹین ٹکٹ ہے کنفرم ریٹین ٹکٹ یہاں سے لے کے جائیں وہاں پہ جا کے بے شک اس کو ریفنڈ کروا دیں یہاں سے لے کے جائیں اور کوویٹ کا سیٹیفکیٹ اور جو پولیو کا سیٹیفکیٹ ہے یہ بھی ساتھ لے کے جائیں یہ ٹریبل اپ ڈیٹ جو ہیں یہ رول جو ہیں یہ ریگولیشن جو ہیں یہ بیسیکلی دبائی ائرپورٹ پہ بہت دیپ لی دیکھے جاتے ہیں یہ آپ لے کے جائیں میں ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی بندے کا ایک کا جگار لگ جاتا ہے اور وہ بوڈنگ کے دوران اس سے کوئی چیز نہیں مامی جاتی یا ڈیمانڈ نہیں کی جاتی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی بھی لوگ ہوں گے ان سے بھی نہیں چاک کیا جائے بہت تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کمنٹس کے نیچے آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی بوڈنگ کے دوران ہم سے تو کوئی چیز نہیں دیکھی گئی ہم سے تو سمپل دو تین سوال پوچھے گئے تو ایسا بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر سے لیکن موسٹی لوگوں سے وہ چیزیں ڈیپلی دیکھتے ہیں موسٹی لوگوں کو وہ لوگ وہاں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ان کو ریٹین کر دیتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان سے آپ کا ویزا یو اے کا نکل آیا ہے ویزا تو آپ یو اے میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی ٹریول جو اپ ڈیٹس ہیں ان کو مکمل فالو کر کے جائیں ان کو آپ کو جو جن چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو ٹریولنگ کرتے وقت آپ کو ضرورت پڑے گی ان کو ساتھ میں لازمی لے کے جائیں نہیں تو پھر آپ کے پیسے ویسٹ ہوں گے آپ کو ریٹین کر دیے جائے گا ائرپورٹ پہ آپ کے لیے مشکلات ہوں گی یو اے ویزا کی بات کریں تو ان دنوں یو اے کا ویزا ایزیلی نکل رہا ہے اس میں ٹربل اتنی زیادہ نہیں ہے ٹربل ہے جو ہے وہ ٹریولنگ کے دوران ہے ٹریولنگ کے دوران آپ کو اگر جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ فالو کر کے جائیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا یہ گرنٹی جدا بات ہے لیکن اگر آپ ان چیزوں کو فالو کر کے نہیں جائیں گے تو آپ کو کسی بھی ریزن کسی بھی وجہ سے آپ کو ائرپورٹ پہ روک لیے جائے گا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں یہ تھا میں وہ تھا تو وہ چیزیں آپ کے آپ کو فائدہ نہیں کریں گے نہ ہی ان چیزوں کو وہ لوگ مانیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جس میں میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی بتایا کہ اس طرح سے جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ بھئی ائرپورٹ کے اوپر ان دنوں جو ہے وہ سلوک ہوئے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہے تو وہ آپ مجھے انسٹرگرام پہ فولو کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں